اقل مند وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ یادِ موت میں رہتا ہے جسے موت کی یاد نہیں اس انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں لیکن ایک جھلک بتا دوں کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے واقعاً وہاں پہ ہم رہیں گے کیسے جییں گے کیسے اتنے سال ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو ہم کریں گے کیا یہاں کی لذتوں کا تو پتا ہے بندے نے بریانی کالی گھومنے چلا گیا گپے شپے مار دیئے چار چیزیں دیکھ لیں یہ دنیا کے مزے دنیا کی زندگی لا وہ لہب ہے بچوں کے ساتھ محبت کر لی گھومنے پھرنے وہاں کی زندگی کیا ہے کیا وہاں پہ بھی یہ میل جول ہوگا کیا وہاں پہ بھی ہمسائیوں سے ملنے جائیں گے اصلا ہمارے مرہومین جو دنیا سے چلے گا اب کہاں ہیں کیا کرنے ہیں ان کی ایکٹیوٹی کیا ہے اصلا یہ مجلس حسین جو ہم کرا رہے ہیں کہ ہمارا مرہوم دیکھ بھی رائے کے نہیں کیا وہ جس طرح ہم ان سے غافل ہیں کیا اسی طرح وہ ہم سے غافل ہیں اگر دیکھ رہے ہیں تو کتنی دیر دیکھتے ہیں اگر دنیا میں آتے ہیں تو کب آتے ہیں جب ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں کیا وہ ہمیں دیکھتے ہیں کیا ان کو پتا بھی چلتا ہے کہ میری کوئی ماں میرا کوئی بھائی میرا کوئی دوست میری قبر پہ بھی آیا ہے کہ نہیں چوبیس گھنٹہ ان کی ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں تو کہا کہ یہ جو دنیا ہے جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو اور وہ جو دنیا ہے جہاں پہ آپ نے زندگی کرنی ہے یہ دنیا اور یہاں کی زندگی جسمانی زندگی ہے اب وہاں پہ تو جسم کا کوئی کونسپ نہیں ہے تو کہتے وہاں جسمیں مثالی ملے گا انسان جسمیں مثالی مطلب جسم نہیں ہوگا لیکن دکھنے میں جسم جیسا ہوگا اس کی دلیل کہ جس طرح آپ اپنے خواب میں اپنے مرہومین کو دیکھتے ہو تو جو خواب میں آتا ہے وہ جسم نہیں ہوتا لیکن اس کی شکل ضرور ہوتی ہے جو خواب میں آتا ہے اس کا وزن نہیں ہوتا لیکن اس کا حلیاء ضرور ہوتا ہے تو شکلیں سب رکھیں گے لیکن جسم وہاں پہ کوئی نہیں رکھے گا کیونکہ جسم ہوگا تو سقیل ہوگا سقیل ہوگا تو وزنی ہوگا وزنی ہوگا تو سفر کو تے کرنے میں اسے ٹائم لگے گا اور جہاں ٹائم لگ جائے تو وہاں آخرت نہیں ہے اگر جسم ہوگا تو پرانا ہوگا اور پرانا ہو جائے تو عبدی کیسے ہوگا کیونکہ دنیا میں ہر وہ چیز جو آپ دیکھتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ڈیٹ آف ایکسپائری ہے یہ ممبر ہے لکڑی کا بنا ہوا ایک دن پرانا ہو جائے گا یہ لوہا ایک دن زنگ لگ جائے گا یہ بلب ایک دن خراب ہو جائے گا یہ بلڈنگ ایک دن پوسیدہ ہو جائے گی یہ جسم ایک دن بوڑا ہو جائے گا تو دنیا میں ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آخرت نہ ختم ہونے والی دنیا ہے تو وہاں تو کوئی ایسی چیز خدا نہیں بنائے گا جو پرانی ہو جائے عبدیت ہے فرما یہاں پہ جو زندگی گزارتے ہو وہ سوشل لائف ہے بیٹے کا باپ سے تعلق بیوی کا شوہر سے تعلق یہاں تک کہ ایک چیز بھی اگر ہم نے کھانی ہے اس چیز کو مجھ تک پہنچنے میں لاکھوں اسباب کی ضرورت پڑتی جس طرح میں نے شروع میں بتایا لیکن وہاں کی زندگی سوشل لائف نہیں ہے وہاں کی زندگی اہل بیت فرماتے ہیں انفرادی زندگی ہے مطلب جس طرح اکیلے آئے تھے اسی طرح اکیلے جاؤ گئے کسی سے کتنی بھی محبت ہو لیکن مرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا بیٹے سے عشق تھا تنہا چلا گیا ماں سے پیار تھا تنہا چلی گئے شوہر سے لگن تھی تنہا چلا گیا اکیلے آئے تھے جس طرح شکم مادر سے اسی طرح قبر میں بھی کیا جاؤ گے اکیلے جاؤ گے لیکن دنیا میں کوئی بندہ اکیلا نہیں جیتا یہاں سوشل لائف ہے یا کنیکشنز ہیں یا ہمسائے کے حقوق ہیں لیکن مرنے کے بعد پورا سفر انسان نے اکیلے تے کرنا ہے فرمائے وہاں پہ اگر کوئی ساتھ ہوگا تمہارا عمل ساتھ ہوگا پھر معصوم سے پوچھا مولا کیا کبھی کوئی کسی سے نہیں ملے گا باپ سے نہیں ملے گا دادا سے نہیں ملے گا اہل بیت سے نہیں ملے گا انبیاء سے نہیں ملے گا سلحہ سے نہیں ملے گا فرمائے نہیں وہاں پہ بھی میل جول ہے لیکن اللہ کی مرضی سے اب امام نے مومنین کا میل جول بتایا جو وادی برہوت والے ہیں اس کا ٹوپک لمبا ہے فرمائے جو مومنین ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ خدا ان کی ملاقات کا بندوبست کرتا ہے کہ مولا کہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہیں فرمائے ان سب کو خدا وادی السلام میں جمع کرتا ہے وادی السلام ایک ایسی نگری ایک ایسی وادی جو سلامتی کی وادی ہے اب وادی السلام میں کیا کرتے ہیں وہ الگ بحث ہے وہ مولا کی روایت میں آئے گا فرمایا ون سویک مولا کب جمع ہوتے ہیں صبح کو دوپیر کو فرما نہیں جب دنیا میں وقت غروب ہوتا ہے تو خدا ان کو وادی السلام میں بلاتا ہے کب تک رہتے ہیں فرمایا جب تک وقت فجر نہیں ہو جاتا یہاں بلائے جاتے ہیں اور فجر کا وقت ہوتا ہے پھر یہ واپس عالم برزخ کی طرف بھیجے جاتے ہیں تب ہی ایک شاید راتوں کو قبرستان میں زیادہ بیٹھنا مکروع ہے اس کی دلیل شاید یہ ہو ایک شہید کی ماں جوان بیٹا اس کا دنیا سے گزر گیا کہتی ہر شب جمعہ میں قبرستان جاتی تھی اور چار چار گھنٹے یہاں تک کہ صبح کی ازان ہوتی تھی بیٹے کی قبر پر بیٹھی رہتی تھی قرآن پڑھوں زیارت پڑھوں حدیث پڑھوں تاکہ میرے بیٹے کو راحت ملے اس کی روٹین من گئی ہفتوں کے ہفتے گزر گئے لیکن یہ شب جمعہ بیٹے کے قبر پر جاتی دعائیں پڑھتی ایک دن اس نے خواب کے عالم میں اپنے بیٹے کو دیکھا دیکھتی ہے بیٹا میرے حضور بیٹا ہے اتنے میں دیکھتی ہوں دوسرے مومنین کی عرواہ ہیں اور گویا وہ سامانے سفر باندھ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں کہیں پہ جانے کی تو میں نے بیٹے سے پوچھا یہ سب کہاں جا رہے ہیں کما یہ سارے وادی السلام جا رہے ہیں ہر شب جمعہ اللہ مومنین کی عرواہ کو وادی السلام بلاتا ہے کہے کیا وادی السلام میں کہ یہ سب علی کی ملاقات کو جا رہے ہیں اب یہ بھی سوچئے کہ واقعاً یہ بات نکلی ہے آخرت میں عمل نہیں ہے کہ میں عمل کر کے ایک مقام حاصل کروں نماز پڑھوں سواب لوں روزہ رکھوں سواب لوں رجب کا مہینہ ہے عمل کا مہینہ ہے مرنے کے بعد عمال بند لیکن فرماتے ہیں مرنے کے بعد علم بند نہیں ہوتا یعنی جو ادنا سے ادنا ترین درجے میں بھی ہے اسے یہ اجازت ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور یہ علم کہاں سے ملتا ہے محفل محمد اور آل محمد اب یہ تو نہیں کہ انا مدینة العلم وعلی ان باب ہوا صرف دنیا میں نہیں یہ علم کا دروازہ عالم برزخ میں بھی ہے یہ علم کا دروازہ میدان محشر میں بھی ہے تو بیٹا کہاں جا رہے ہیں کہ امہ سارے وادی السلام جا رہے ہیں کہاں میرے لال تو کیوں نہیں جا رہا کہاں ماں علی نے بولا ہے جب تک ماں ہے ماں کے پاس رہنا کہاں ماں تیرے عدب کی وجہ سے میں نہیں جا رہا اب ماں کو منع بھی نہیں کر پا رہا ماں ہے کہاں آپ کے عدب کی وجہ سے یہ ماں نیند سے اٹھتی ہے اس دن کے بعد اس نے راتوں کو بیٹے کی قبر پہ جانا چھوڑ دیا کہاں میں اپنے لال کو علی کی زیارت سے محروم کیوں کروں کہ میں اپنے لال کو کیوں محروم کروں امیر المومنی کی زیارت سے اب اس کے دلیل میں بہار کی ایک روایت ہے فرماتے ہیں امیر المومنین اپنے صحابی کے ساتھ کوفے سے ڈیڑھ دو فرسخ باہر رکھ لے شاید مومنین پوچھیں کہ مولانا وادی السلام دقیقاں کہاں پر ہے کیونکہ نجف جو ہے وہ آج نام رکھا گیا ہے امیر کے زمانے میں نجف کا کوئی نام نہیں چاہتا یہ تو قبر امیر المومنین کے انکشاف کے بعد نام رکھا نجف اشرف لیکن پہلے تو کوفہ تھا فرماتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد علی نے کلام کرنا شروع کی کب باتیں کرنے لگیں میں خاموش کھڑا رہا گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہتا ہے میں تھک کے بیٹ گیا بیٹنے کے بعد کئی گھنٹے گزر گئے بالآخر مجبور ہو کہ میں نے کہا علی آپ بھی بیٹ جائیے میں بھی بیٹ بیٹ کے تھک گیاں ہوں مولا اتنے گھنٹے کس سے کلام کر رہے ہیں امام نے فرمایا میرے صحابی اگر تیری آنکھوں سے خدا پردے ہٹائے تو حلقا حلقا تو گروہ گروہ لاکھوں مومنین کو دیکھیں جو وادی و سلام میں بیٹھے ہیں اور میں علی تقسیم علم کر رہا ہوں فرمایا ہر شب جمعہ جب بھی شب جمعہ ہو وہ انبیاء ہوں وہ اولیاء ہوں وہ سالحین ہوں وہ سارے وادی و سلام میں جمعہ ہوتے ہیں اب سوال یہ کیا یہ وادی و سلام زمین کا حصہ ہے نہیں ایک تمثیر ہے وادی و سلام جہاں پہ ساری ارواح کو حاضر کیا جاتا ہے اور اہل بہت کی محفل ہوتی ہے تب ہی ہر مومن کی ایک دمنہ رہی ہے کہ میری قبر کہاں ہو وادی و سلام میں ہو اب کسی نے کہا مولانا یہ اتنا آسان تو نہیں اب ہر بندہ وادی و سلام میں دفن ہو اور دنیا میں کروڑا مومنین تو زمین کم پڑ جائے تو کسی نے میرے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میرا بھائی بغداد میں ہے اور پتہ چلا ہے کہ بیمار ہے حکیموں نے جواب دیا ہے مولا مجھے خوف ہے کہیں بغداد میں مر گیا تو میں اسے وادی و سلام میں دفن نہیں کر پاؤں گا امام نے فرمایا گھبراو نہیں ہمارا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جائے کہیں بھی دفن کر دیا جائے اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے بدن کو وادی و سلام کی طرف بھیجا جائے تو بندے کا مؤمن ہونا ضروری ہے مؤمن وہ جو یؤمنون بالغیب و یقیمون السلام جب تک غیب پر بندے کا ایمان نہ ہو یہ غیب یہی موت ہے یہی قیامت ہے یہی قبر ہے تو فرمایا کہ بدن سے روح نکلتے وقت کی تکلیف سے اگر بچنا چاہتے ہو تو فرمایا مؤمنوں چند کام ضرور کیا کرو یہ سکرات الموت یہ بہت مشکل لمحات ہیں جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے پہلا کام فرمایا جو ہر نماز واجب کے بعد تھوڑا بہت بھی ہو قرآن کی تلاوت کرے وہ سکرات موت سے بچ جاتا ہے وہ حول الموت سے بچ جاتا ہے وہ خوف موت سے بچ جاتا ہے چار آیتیں پانچ آیتیں دس آیتیں جتنا ہو سکے امام خمینی کی عادت تھی سفر پہ بھی جاتے تھے آپ نے وہ جہاز کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جہاز میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہسپیٹل میں بستر مرگ پر ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھو گے کیا پڑھ رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے تیاری کرتے تھے کہ جب بھی موت آئے بدن سے جب روح نکلے تو انسان کو کیا ہو تکلیف نہ ہو تکلیف ہوتی ہے تعلق کی وجہ سے تعلقات دنیا جتنے مضبوط ہوں اس تعلق سے جدائی کی اتنی تکلیف ہوتی ہے میں ہمیشہ مجلس پر مثال دیتا ہوں اگر ہاتھ کی ہتھیلی پر ٹیپ سولیشن لگائی جائے کھینچو گے تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ ٹیپ سولیشن کا اور ہاتھ کا اتنا مضبوط تعلق نہیں ہے جدہ ہو جاتی ہے لیکن وہی ٹیپ سولیشن اگر ہتھیلی کے پیچھے لگائی جائے جب کھینچو گے تو تکلیف ہوگی کیونکہ بالوں نے ایک مضبوط تعلق بنا دیا ہے اس ٹیپ سولیشن کے ساتھ اور جب بال کھنچتے ہیں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا جب تعلق اتنا مضبوط ہو جائے دنیا سے مال دنیا سے دنیا کے گھر سے اولاد سے اب تعلق اتنا ہے کہ جب جدائی کی بات آتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتا لیکن اہل بیت کی زندگی دیکھو اکبر جیسا بچہ ہے اسغر جیسا بچہ ہے جب جان چلی کہی اس بچے کی تو کہا خدا یا رزن بر رضا ہم تیری رضا پر راضی ہیں چھٹے امام کا جناب اسماعیل سے میرے مولا نے اتنا محبت کی تھی روایات ملتی ہیں اتنے پسد تھے ان کو جناب اسماعیل کہ امت کے ایک بڑے گروہ کو شک ہوا کہ امام کے بعد یہ امام بنے گا صاحب ہی کہتا میں مولا سے خیریت دریافت کرنے آیا کیونکہ ڈیلی امام کے گھر پہ حکیموں کا آنا جانا تھا جب امام سے ملا تو کیا دیکھا چہرے پہ اتمنان پریشانی نہیں میں نے کہا مولا یہ لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے امام نے کہا نہیں بیٹا دنیا سے جا چکا ہے کہ مولا سمجھ نہیں آتی جب تک زندہ تھا پریشان تھے کبھی یہ حکیم اور بیٹے کے جانے کے بعد ایک سکون مل گیا فرمائے اولاد اللہ کی امانت ہے جب تک ہمارے پاس ہے ان کا خیال رکھنا واجب ہے کیونکہ امانتیں لائیے بیٹا بیمار تھا میں نے تک و دو کی کے بچ جائے لیکن جب اس نے اپنی امانت واپس لی میں کون ہوتا ہوں شور کرنے والا یہ تو میرا تھا ہی نہیں اللہ کی امانت تھی تو جب تک چیز ہاتھ میں ہے خیال کرو جب دنیا سے چلی گئے اب اس پہ اتنا رونا اور گریہ کرنا انسان کے لئے مناسب نہیں ہے اب رونا محبت میں آتا ہے وہ انسان کی فطرت کا تقاضی ہے لیکن اس رونے سے اچھا ہے اس بیٹے کے لئے انسان قرآن پڑھے اس رونے سے اچھا ہے انسان زیارتِ آشورہ پڑھے اس رونے سے اچھا ہے اس کی انسان قضا نمازیں پڑھے قضا روزیں پڑھے تو ماسون کیا فرماتے ہیں کہ جب تک اولادیں ہیں ان کا خیال کرو لیکن جب اللہ امانت لے لیتا ہے تو یہ تمہاری چیز تھی نہیں جس نے دی تھی اس نے اپنی طرف پلٹا دی سلوات پڑھے محمد و آل محمد سلوات پڑھے 了 موسیقی